ایسا ہم لیکم گائز کیسے ہیں میرے ٹک ٹاک ہوں گے آج ہم پڑھیں گے ایم ایس ورلڈ میں ٹیکس باکس ٹاک کیپ اور ورلڈ آٹ کے بارے میں شروع کریں گے ٹیکس باکس سے اگر آپ اس بٹن کے اوپر کلک کریں یا پھر اس ایرو کے اوپر تو آپ کو یہاں پہ کچھ پری سیٹس مل جائیں گے بنے بنائیں جو کہ آپ یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں باکس سے مل جائیں گے آپ کو اس کے علاوہ آپ آفیس ڈاٹ کان کے اوپر یعنی ٹیکس باکس کے اوپر موس کو ہور کریں گے تو انٹرنیٹ چلتا ہوگا تو اور بھی مل جائیں گے یہاں پہ اس کے علاوہ آپ یہاں پہ ڈراؤ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے کلک کیا کلک کر کے ڈراؤ کروں گا تو یہ دیکھیں یہ ٹیکس باکس بن چکا ہے اور جیسی ہم نے یہ ٹیکس باکس بنایا فارمیٹ کی جو ٹیب ہے یہاں پہ اوپن ہو چکی ہے ان شیفز کا استعمال کر سکتے ہیں اور سٹائل رکھ سکتے ہیں شیف کا سو یہاں پہ دیکھیں میں فل کر دیتا ہوں اس کے اندر یہ لائٹ کلر تو یہ دیکھیں اس کے اندر آ چکا ہے ٹیک ہے اور ورلڈ آٹ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور یہ وہی اوپشن ہے جو کہ ہم دستہ ویڈیو میں دیکھتے آ رہے ہیں سو گائیز انسائٹ کے پر واپس کلک کیا اور اس ٹیکس باکس کے پر واپس کلک کر دیتا ہوں تو یہاں پہ ایک اوپشن مل جاتا ہے سیو سیلیکشن ٹو ٹیکس باکس گیلری اس کے پر کلک کریں گے تو نام رکھ لیں جو بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد کونسی گیلری میں سے سیف کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ چوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کیٹرگری جو بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں وہ یہاں پہ رکھ سکتے ہیں ڈسکریپشن دے سکتے ہیں اپنے ٹیکس باکس کے حوالے سے اور سیو ان بیلڈنگ بلوکس کے اندر سیف کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپشن کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں سو یہاں پہ میں اوکے پریس کر دوں گا سو اسے میں ڈی سیلیک کر لیتا ہوں اس کے بعد ٹیکس باکس کے پر کلک کروں گا تو یہ وہی ہے جو بھی میں نے سیف کیا ہے اگر میں اس کے اندر کچھ بھی ٹائپ کر دیتا وہ بھی یہاں پہ سیف ہو جانا تھا سو گائز اس طرح آپ ان کا استعمال کر سکتے ہیں کافی یہاں پہ مل جائیں گے آپ کو یہاں پہ میں کلک کر دیتا ہوں ایک دیکھیں اور یہاں پہ یہ ٹیکس باکس آ چکا ہے اور فارمیٹ کی ٹیپ بھی یہاں پہ اوپن ہو چکی ہے ان آپشن کا استعمال کر سکتے ہیں پوزیشن، ریپ، پرنگ، فارورڈ، بیک وارڈ سو واپس اس کے اوپر کلک کر دیتا ہوں انسائٹ کے اوپر سو اس کے علاوہ گائز بہت سے پریسیٹس ہیں جو کہ جیسے یہ ہے اس کے اوپر میں کلک کروں گا تو یہ مختلف ریکٹینگلز کو ٹیکس باکس کو اور مختلف شیپس کو آپس میں گروپ کر کے یہ بنایا گیا ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر بھی آپ یوں ڈبل کلک کریں تو اس سے ٹیکس کو رموو کر دیتا ہوں تو یہاں پہ آپ اپنا ٹیکس ٹائپ کر سکتے ہیں ٹائٹل بگر آج رکھ سکتے ہیں جو بھی آپ چاہتے ہیں وہ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ یوں باہر بھی ٹائپ کر سکتے ہیں اس کے سو گائز میں یہاں پہ کلک کروں گا اسے ڈلیٹ کر دیتا ہوں انسٹ کے پر واپس کلک کیا اور آپ جانیں گے یہ جو ہے ورڈ آٹ یہ کیا ہے اس کے پر یوں کلک کریں تو بہت سے یہاں پہ آپ کو پریشتز مل جائیں گے جیسے اس کے پر میں کلک کر لیتا ہوں آپ اپنا کوئی ٹیکس یہاں پہ لکھ لیں جیسے کہ میں یہاں پہ ٹائپ کر دیتا ہوں ایم ایس ورڈ ٹھیک ہے یہ میں نے یہاں پہ لکھ دیا اور اس کے بعد یہ سٹائلز کے اندر آ کر جو آپ کو سٹائل پسند ہے وہ بھی چھوز کر سکتے ہیں اسے یہ سیلیکٹ کر لیں پورے ورڈ کو سیلیکٹ کر لیں یہ دیکھیں اس طرح کوئی بھی آپ پک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور شیفز کا سٹائل کیسا رکھنا چاہتے ہیں وہ بھی یہاں پہ پک کر سکتے ہیں جو بیک گراؤنڈ کا کلر ہے چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ نن بھی کر سکتے ہیں باقی یہ سارے وہی اپشن اور شیفز کا استعمال بھی یہاں پہ کر سکتے ہیں اور مزید اس ایرو کے پر کلک کریں گے اور اپشن مل جائیں گے یہاں پہ جو کہ ہم جس سب ویڈیو میں دیکھتے آ رہے ہیں کیسے شیرو ریفلیکشن گلو اور سافٹ ریجز کا استعمال کر سکتے ہیں سو یہاں پہ ہے ریفلیکشن یہ نیچے ہے جو نظر آ رہا ہے اکس یہ ہے ریفلیکشن اس کو آپ زیادہ ٹرانسپیرنٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کم بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ سائز بڑھانا چاہتے ہیں اس کا تو یہ دیکھیں سائز بڑھ جائے گا مزید آپ پلار کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے کر سکتے ہیں ٹیسٹنس لے کر آنا چاہتے ہیں اس کے درمیان یعنی ان دونوں کے درمیان تو یہ یہاں سے یوز کر سکتے ہیں سو گائیز یہ گرافک سے ریلیٹڈ اپشن ہے آپ خود بھی ان کو دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو یہاں پہ بٹن ہے وہ ہے جی لی اوٹ اینڈ پروپرٹیز کے حوالے سے تقریباً ٹیکس بوکس کے حوالے سے سارے کے سارے یہ اپشن ہے جو کہ ہم نے یہاں پہ دیکھے ہیں انسٹ کے اندر اگر آپ جا کے کوئی ٹیکس بوکس ڈراؤ کر لیں تو یہ اسی کے حوالے سے ریلیٹڈ اپشن ہے مارجن کا اسمال کر سکتے ہیں اور ورٹیکل الائنمنٹ کرنا ہو ٹیکس کی ڈریکشن کیسی رکھنی ہو یہاں سے یوز کر سکتے ہیں اور ریپ ٹیکس کا بھی اسمال کر سکتے ہیں شیپ کے حوالے سے سو نیکس جو اپشن ہے وہ ہے جی انسٹ کے اندر وہ ہے ڈراؤ پ کیا ڈراؤ پ کیا کرتا ہے جو ٹیکس کا پہلا لفظ جو ہوتا ہے اس کو بڑا کر دکھا دیتا ہے کیسے کرتے ہیں دیکھتے ہیں سو یہاں پہ میرے پاس ایک چھوٹا سا پیرہ ہے ٹیک ہے ٹیلی فون کے حوالے سے اور میں یہاں پہ ڈراؤ پ کیاپ لگانا چاہتا ہوں یہاں پہ منیکر سب لنک کر لیا ہے سمپل ہے اس اپشن کے پر یوں کلک کروں گا تو یہ دیکھیں ڈراؤ پ کیاپ آ چکا ہے اور اسی طرح مارجن کے حوالے سے بھی آپ لگا سکتے ہیں ڈراؤ پ کیاپ جو ڈراؤ پٹ ہے وہ اس طرح کرے گا کہ تین لائنیں لے کر ٹی کیا گئے یہ دیکھیں تین لائنیں نیچے ٹی آ چکا ہے جو ورل ٹی ہے وہ یہاں پہ شر کر رہا ہے ڈراؤ پ کے حوالے سے لیکن مارجن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر اسے میں سلیک کر لوں تو یہ دیکھیں نیچے جو لائنیں ہیں یہ نہیں یہاں پہ نظر آئیں گی ٹھیک ہے کنٹرل زی کو پریس کیا اور واپس اگر ڈراؤ پ کے پر دیکھوں تو اس طرح یہ تین لائنیں یا پھر جتنی آپ رکھنا چاہتے وہ بھی رکھ سکتے ہیں وہ چھوڑ کر ڈراؤ پ کیپ کرے گا اور باقی نیچے سے پیرا شروع کر دے گا اس کے علاوہ ایک اور اپشن ہے یہ ہے جی ڈراؤ پ کیپ اپشن اس کے پر کلک کر دیں اور یہ وہی اپشن ہے جو بھی ہم نے دیکھیں یہاں سنن بھی کر سکتے ہیں ڈراؤ پ بھی اور ان مارجن بھی یوز کر سکتے ہیں ڈراؤ پ کو یوز کروں گا تو یہاں میں چاہتا ہوں کہ چار لائنیں ہو جائیں اور تھوڑا سا ڈسٹنس بھی بڑھ جائے سو اکی کروں گا تو یہ دیکھیں کچھ اس طرح یہ بڑھ کرے گا اس کے اندر یہ دیکھیں چار لائنیں استعمال ہو چکے ہیں ایک دو تین اور چار سو گائز یہ تھی آج کی ویڈیو جس کے اندر ہم نے سیکھا ٹیکس باکس ورلڈ آٹ اور ٹراؤ پ کے بارے میں اور نیکس انشاءاللہ ہم ان آپشنز کے بارے میں بھی جان جائیں گے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ